نمسکار سواغت ہے آپ کا گڑ مورننگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں دیش کے بڑے اخبار ان کی بڑی خبریں اور ساتھ ساتھ ان کی ایکسکلوزیو خبریں یہ خبریں وہ ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں بڑی خبریں رہیں اور آج کی اخباروں کی بڑی سرکھوں کے طور پر فرنٹ پیج پر قابض ہونے میں کامیاب رہیں تو ٹائمز آف انڈیا کا رکھ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانگریس ایس پی لائکلی ٹو اراؤنس یو پی آلائنس ارلی نیکسٹ ویک اگلے سبتہ بہت ممکن ہے کہ یو پی میں ہونے والے چناؤں میں سباج وادی پارٹی اور کانگریس کے گھڑ بندن پر مہر لگ جائے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اخلیش سیٹ ٹو میٹ راہل پریانکہ سون بہت جلدی سی ایم اخلیش راہل گاندھی اور ان کی بہن پریانکہ گاندھی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور گھڑ بندن کے جو قیاس پہلے سے ہی لگائے جا رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں اب سامنے آ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اگلے سبتہ تک اراؤنس کر دیا جائے کہ اب سماج وادی پارٹی اور کانگریس مل کر چناؤں لڑے گی اگر دونوں پارٹی مل کر چناؤں لڑتی ہیں تو دونوں بیچ میں تیس پرسنٹ فوٹوں کا اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو تیس پرسنٹ ووٹ ایسی ہیں کہ ان میں سے کچھ کانگریس کے کھمے میں جا سکتی ہیں تو کچھ سماجوادی پارٹی کے کنبے میں آ سکتی ہیں اگر دونوں مل کر چناؤں لڑتے ہیں تو تیس پرسنٹ ووٹوں کا سیدھا سیدھا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہی اب گھڑ بندن کی راج نیتی ہے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ ملائم گھڑ بندن کی بلکل خلاف تھے اور اکھلیش شروع سے ہی اس کوشش میں تھے کہ ان کا راہل گاندی کے ساتھ مل کر گھڑ بندن ہو جائے اور دونوں مل کر سرکار بنائیں تو اب کچھ اس طرح کی تصویر سامنے آنے بھی لگی ہے انڈین ایکسپریس یہ تصویر دیکھئے ہر تصویر کچھ کہتی ہے اور اگر یہ تصویر آپ دیکھیں گے تو شاید آج چونک جائیں گے کیونکہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کے سامنے یہ تصویر ہوگی جانتے ہیں آپ یہ کون ہیں ایک تو پی اے موڈی نریندر موڈی ہیں اور دوسرے ہیں بیہار کے چیف منسٹر نتیش کمار دونوں اے دوسرے کے دھروی رودھی ایک دوسرے کی ہر منچ پر برائی کرنے والے کل ایک منچ پر آئے اور ایک ساتھ دونوں نے ایک ہی منچ کو ساجہ کیا اور نزدیک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی دونوں کے بیچ میں نزدیک دکھائی دی موڈی سیز چیئرز ٹو نتیش فلکر بین اصل میں بات یہ تھی کہ کل پرکاش پرو کے موقع پر پٹنا کے ایک فنکشن میں دونوں پہنچے پٹنا میں فنکشن تھا جہاں پر نتیش کمار بھی پہنچے تھے اور پی اے مریندر موڈی پہنچے تھے اس فنکشن میں تو منچ پر پہلے پی اے موڈی نے جھڑی لگا دی تعریفوں کے پل باندی ہیں نتیش کمار کے انہوں نے کہا کہ آپ کی شراب بندی بہت بڑی ہے رہی نتیش نے دھنیواد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بھی شراب بندی بہت اچھی تھی جب آپ گجرات کے سی ایم تھے اور بارہ سال تک آپ وہاں کے سی ایم رہے تو آپ نے بہت اچھا ایک انیشیٹیو لیا کہ آپ نے اس وقت شراب بند کرنے کا فیصلہ لیا وہیں پی اے موڈی نے جھڑی تیش کے تعریفوں کے پل باندتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں وہ واقعی قابل اتعریف ہیں اور کیونکہ آپ نے شراب بندی کا فیصلہ لیا ہے جو کہ آنے والی جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا اور یادگار سبب بن کر سامنے آئے گا تو اس سے بیہار کے کلیان میں بہت حد تک کافی مدد ملے گی یہ کہہ رہا تھا دونوں کا کلاب کو بتا دے کی تین سو پچاسوہ پرکاش پر بنایا گیا گروہ گوبین سنگھ کا جنم دن تھا اور اس موقع پر کل نتیش اور موڈی کا ملن ہوا بڑی بات یہ ہے کہ اسے کیا کہا جائے کیا دوستی ہو گئی ہے کیا نزدی کیا پڑ رہی ہے یا محض ایک دکھاوا ہے لیکن یہ بات ضرور یاد رکھے کہ اس سے پہلے بھی جب نوٹ بندی کے مددے پر ویپکش نے سرکار کو گھرنے کیے کہ پلیننگ بنائی تھی اس وقت بھی نتیش نے کنارہ کر لیا تھا اور انہوں نے اس وقت چھٹ پرو کا حوالہ لیا تھا کہ چھٹ پرو کا موقع ہے اور وہ بیہار کی ویوستہ کو دیکھنے میں کافی بیزی رہیں گے اس لیے وہ نوٹ بندی پر جو ایک ویپکش نے حملہ بولنی کوشش کی تھی اس میں شامل نہیں ہوں گے خیر رکھ کرتے ہیں ہاں واپس انڈین ایکسپریس کا اور بات کرتے ہیں ڈیمونٹائیزیشن پین اینڈ لوگ ٹم گین سلو ڈاؤن ڈز لائکلی پور کانٹ ویٹ نیڈ ہلپ ناو پریزیڈنٹ کل پریزیڈنٹ پرنب مکھر جی نے کہا ہے کی نوٹ بندی کا فیصلہ تھوڑا سا درد ضرور دے گا لیکن آنے والے ٹائم پر کچھ اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور گریبوں کی ایسے میں مدد کریں پی ایم نایندر مودی دوارہ آٹھ نومبر کو لاغو کیے گئے نوٹ بندی کے فیصلے اور اس سے ارث ویبستہ پر پڑھنے والے اثر کو لے کر اب راستوپتی پڑھنا مکھر جی نے بھی آشنگ کا ظاہر کی ہے راستوپتی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ارث ویبستہ میں کچھ نرمی آ سکتی ہے پڑھنا مکھر جی نے گروار کو کہا کہ نوٹ بندی سے جہاں کالیدھن اور بھشترچار کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے وہیں اس سے ارث ویبستہ میں آسانی روپ سے کچھ نرمی آ سکتی ہے گریبوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے معاملے میں ہمیں زیادہ سجگ رہنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ درگ کالک پرگردی کی امید میں ان کی یہ تکلیف برداستے باہر ہو جائیں بڑی بات ہے کیونکہ بات کہی ہے تو دیش کے راست پتی کے موہ سے نکلی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں گریبوں کی تکلیف کو سمجھنا ہوگا جو قریب پیسے کی قلت میں جوج رہے ہیں سب سے پہلی پرائیٹی سرکار کیے ہونی چاہیے کہ انہیں پیسہ مہیا کرائے جائے کہیں بھی وہ نہ ایجوکیشن کے معاملے میں نہ سواست کے معاملے میں نہ کھانے پینے کے معاملے میں کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ وہ پیچھے رہ جائے اگر وہ پیچھے رہ گئے تو ہمارا جو وکاس ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا نوڑ بندی کا فیصلہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا ہی دو سانٹ ٹائم سے رکھ کرتے ہیں فرنٹ پیج کی پہلی خبر کنوڑ پلیس کو ویکل فری ان فیبوری ٹو اپریل کنوڑ پلیس کو ویکل فری بنانے کا ایک ٹرائل کیا جائے گا جو کی فروری سے اپریل کے بیچ میں تین مہیں تک چلے گا اگر یہ ٹرائل کامیاب رہا تو آنے والے دنوں میں پرمننٹ ایس سویدہ ہو جائے گی کی کنوڑ پلیس کو ویکل فری کر دیا جائے یعنی کنوڑ پلیس میں وہاں نہیں چلیں گے اور اس کے لئے سرکار نے کچھ تیاریاں کیا سرکار نے کنوڑ پلیس سرکل سے باہر پارکنگ لوڈ بنایا ہے تمام باہر وہاں پہ پارک ہوں گے اور وہاں سے یہ تو بیٹری رکشا کی مدد سے یا پھر سائیکلوں کی مدد سے یا پھر واک کرتے ہوئے لوگ سی پی کے اندر انٹر کریں گے اور وہاں پر خریدداری کا مزہ لیں گے لیکن سی پی کا جو سرکل ہے انر سرکل اس میں اب وہاں نہیں جائیں گے بہت دنوں سے دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ لمبے سمیسے سی پی کا سرکل جو تھا وہ جام کی ایک بڑی جگہ بن چکا تھا زیادہ گاڑیاں تھی بھیڑ بھار ہونے کی وجہ سے اکثر وہاں جام کیسے تھی دیکھی جا رہی تھی لیکن سرکار نے ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ وہ تین مہینے پہلے ٹرائل کریں گے اور ٹرائل کے بعد اگر یہ فنڈا کامیاب رہا تو اس کو پوری طرح سے ایمپلیمنٹ بھی کر دیا جائے گا خیر روک کرتے ہیں انگلی خبر کا لائٹر برنڈ سی آئی ایس ایف ٹویکس میٹرو رولز سی آئی ایس ایف کے حوالے سے خبر ہے کہ سی آئی ایس ایف کے پاس ذمہ ہے میٹرو کی سرکشہ کا لیکن اب سی آئی ایس ایف نے اپنے کانونوں میں تھوڑا فیر بدل کیا ہے دہ سی آئی ایس ایف ہیز پرمیٹڈ ڈلی میٹرو پیسنجرز ٹویکری لائٹرز اینڈ میچ باکس آفٹر آ پائل اپ اینڈ اٹس ڈیپوزٹ ان شاستری پاک پائل اپ اینڈ اٹس ڈیپو ان شاستری پاک آپ کو بتا دیں کہ دلی میٹرو میں کچھ رولز بدلے ہیں ریگولیشنز بدل دی ہیں سی آئی ایس ایف نے کہا ہے کہ اگر آپ میٹرو میں سواری کرتے ہیں تو آپ لائٹر بھی کیری کر سکتے ہیں میچ باکس بھی کیری کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پائل کیا ہوا ہے ایسے نہیں کہ آپ نے اٹھایا اور جیپ میں لے چل دی اور آپ اسے جلا کے دکھا رہے ہیں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے تھوڑی چھوٹ دی ہے کہ عورتیں ایک چھوٹا موٹا چاکو اپنے ساتھ کیری کر سکتی ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے کیونکہ جس طرح سے پچھلے کافی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایو ٹیزنگ کی کھپڑے بڑھ رہی ہیں وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں ڈیمولیشن کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں محلاؤں کے ساتھ بربرتہ کی جا رہی ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے کس دنوں میں محلاؤں کے ساتھ سرے عام سرے بازار چھڑکھانی کی گئی اور محلائیں اس کا پروٹس تک نہیں کر سکیں اس طرح سے اب میٹروں میں سفر کرنے والی محلاؤں کو ایک راہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لائٹر بھی اور ایک چھوٹا موٹا چاکو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں ستہ کا سگرام اور خبر ہے ہندوستان کی بجٹ ٹلوانے وپکشی دل چنام آئیوک پہنچے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بجٹ پہلے آ گیا اور چناؤ بعد میں ہوئے تو بجٹ میں جو لوگ لبھاؤنے وعدے کیا رہے گی سرکار اس سے بی جے پی کے ووٹ بینک پہ کافی فرق پڑ سکتا ہے بی جے پی کو ایک اچھا ووٹ بینک مل سکتا ہے بجٹ کی ویسے وپکشی دلوں کا دعویٰ یہ ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں بجٹ میں لوگ لبھاؤنے وعدے کر کے ایسا نہ ہو کہ سرکار الیکشن کا مزہ بگاڑ دے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری پارٹیوں کو اس کا نقصار بھگتنا پڑے اور سرکار بی جے پی کو ایک فائدہ دے جائے تو ایسا نہ ہو اس کے لئے تمام وپکشی دل ایک جھٹ ہو کر کل چناؤ آئے ہو پہنچے اور انہوں نے یہ سفارش کی ہے کہ بجٹ کو چناؤ کے دوران اس کی تاریخ کو ٹال دیا جائے کیونکہ جب تک چناؤ چلیں تب تک کم سے کم بجٹ پیش نہ کیا جائے وہی کل وطمنتری ارون جیٹلی نے یہ صاف کر دیا ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں اس باتے سنکے دے دیئے ہیں کہ چناؤ بھی اپنے لکشت پہ ہوں گے اپنے تیہ سمیہ سیما پر ہوں گے اور نردارت سمیہ پر ہوں گے اُدھر بجٹ بھی اپنے نردارت سمیہ پر آئے گا بجٹ میں بھی کوئی ہیل فیر نہیں کی جائے گی اس کی تاریخیں نہیں بدلی جائیں گی اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر طور پر بجٹ آنے کے بعد جن جن کونسٹینسیز میں چناؤ ہوں گے وہاں پر گہرا فرق پڑ سکتا ہے ووٹرز کا دماغ کہیں نہ کہیں بدل سکتا ہے پہلی خبر یہ ہے اور دوسری خبر ہندوستان کی یہ ہے کہ کل انڈیا ٹوڈے اور ایکسز مائے انڈیا کے اپننگ پول آ چکے ہیں اور اپننگ پول میں کیا سامنے آیا ہے اترا کھڑ میں بھاجپا تو پنجاب میں کانگریس آگے چل رہی ہے یہ کہتے ہیں پول اور پول یہ بھی کہتے ہیں کہ یو پی میں دو سو چھ سیٹوں کے ساتھ بھاجپا سرکار بنا سکتی ہے وہی سماجوادی پارٹی کو دوسری پارٹی دکھایا گیا ہے بسپا کو تین مہینے کے اندر تیسری پارٹی کھسکا دیا گیا ہے جبکہ دو مہینے پہلے بسپا دوسری پوزشن پر قابض تھی اور چوتھے نمبر پر کانگریس پہنچی ہے اگر بات کرے پنجاب کی تو پنجاب میں اکالی اور بھاجپا کو اٹھانے سے بائیس سیٹے ملنے کا نمان ہے کانگریس کو چھپن سے باسٹھ سیٹے ملنے کا نمان ہے عام آدمی پارٹی کو چھتیس سے اکتالیس اور انیہ کو چار سیٹے ملنے کا نمان ہے اگر بات کرے اتراخن کی تو بھاجپا کو اکتالیس سے چھاریس سیٹے کانگریس کو اٹھارہ سے تیس سیٹے انیہ کو چھے دو سے چھے سیٹے کل ستر سیٹوں پر چونہ آف ہوگا اور گوہ میں سب سے آگے بھاجپا دکھائی جا رہی ہے بیس سے چوبیس سیٹوں کے ساتھ تیرہ سے پندرہ سیٹوں کے ساتھ کانگریس دوسرے نمبر پر عام آدمی پارٹی دو سے چار سیٹوں کے ساتھ تیرہ سے نمبر پر اور انیہ کو ایک سے چار سیٹے ملنے کی امید ہے کل ملا کر یہاں پر چالیس سیٹوں پر مددان ہونا ہے تو اوپنین پولز آئے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کیا اوپنین پولز آثنٹک ہوتے ہیں کتنا اثر ڈالتے ہیں چناؤں پر یہ آنے والا وقت بتائے گا کئی بار جو آکڑے ہوتے ہیں اتنے صحیح بیٹھتے ہیں ستھیک بیٹھتے ہیں کی جو ریزلٹ آتا ہے وہ اس کی اردگرد ہوتا ہے لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کی اوپنین پول کچھ اور کہتے ہیں لیکن چناف کے نتیجے کچھ اور کہتے ہیں عمر جالا کروک کرتے ہیں اور خبر یہ بھی بہت جلچسپ ہے یوپی کی سیاست جوڑی خبر ہے اور سماجوادی پارٹی سے جوڑی خبر ہے سپا کے بینک کھاتے فریز اخلیش دھڑے کے ایک بڑے نتا کے پتر کے بعد بینک کو نے لگائی لیندین پرو سماجوادی پارٹی کے سبی خاتوں کو بینک نے فریز کر دیا ہے اب نہ ان میں پیسہ جمع ہوگا اور نہ ہی وہاں سے آپ پیسہ نکال سکتے ہیں پات سو کروڑ جمع ہے کئی بینکوں کی شاکھاؤں میں اتنی بڑی فنڈنگ ہے باوجود اس کے اب نہ اخلیش اس پیسے کو استعمال کر پائیں گے اور نہ ہی ملائم اس پیسے کو استعمال کر پائیں گے جب تک دونوں کے بیچ میں کچھ نرداریت نہیں ہو جاتا دونوں بیچ میں سلحہ نہیں ہو جاتی پیچپ نہیں ہو جاتا تب تک اب اس پیسے کا کوئی لیندین نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کے بینک کھاتے پوری طرح سے سماجوادی پارٹی کے کھاتے سیز ہو چکے ہیں ادھر دو سو پیسٹھ ودائیکوں کا سمرتن لے کر دکھائی طاقت اخلیش دھڑے کا دعویٰ کی دو سو انتیس میں سے دو سو نو ایم ایل اے اور چھپن ایم ایم ایل سی نے سی ایم کے سمرتن میں دیا حلف نامہ عمر معاف کیجے گا عمر سلحہ میں پھر بنے روڑا کل جب ملائم سنگھ دلی سے واپس پہنچے ہیں لکھناؤں تو اخلیش نے سوچا تھا کہ وہ اپنے پیتا کو ریسیف کرنے ایرپورٹ جائیں گے لیکن کیونکہ شیوپال سنگھ یادہ اور عمر سنگھ بھی ساتھ میں موجود تھے اس لیے اخلیش وہاں نہیں ریسیف کرنے گئے انہوں نے سوچا بعد میں لیٹ نائٹ جا کر اپنے پیتا سے ملاقات کریں گے باتچیت کریں گے لیکن یہاں بھی شیوپال اور عمر نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لیٹ نائٹ تک بھی کچھ کل ملا کر اخلیش کو موقع نہیں مل پایا کہ وہ ملائم سنگھ سے کوئی بیٹھت کرنے ملاقات کرنے اور ایک بار پھر عمر سنگھ کہیں نہ کہیں روڑا بن گئے اور ملاقات نہیں ہو پائی دونوں باپ بیٹوں کے بیچ اور کہیں نہ کہیں اس کا جو اثر ہے وہ ایسا کا ایسا ہی دکھائی پڑا جیسا پہلے تھا دینی جاگرن کا روک کرتے ہیں کل دینی جاگرن نے ایک ایک ایکسکلوزیو خبر اٹھائی تھی اور فرنٹ پیچ پر بتایا تھا کہ حوالہ کاروبار میں فسے دلی کے سواست منتری ستیندر جین اب ستیندر جین کے بارے میں ایک اور خبر ہے دینی جاگرن پر ہی یہ خبر ہے جین نے حوالہ کے پیسے سے کھڑی دی زمین دلی کے سواست منتری امی پارٹی سے ایماندار پارٹی سے چن کر ایماندار شخص کی چھوی لیے دلی کی گدی پر انہوں نے راز کیا اور اب کیا ہے حقیقت وہ آپ دیکھتی ہے اس اقبار میں ستائیس کروڑ روپے سے ادھک کے سودے کی ہیں جس میں کچھ پریوار کے لوگوں کا نام سامنے آیا ہے کچھ اور کچھ سودوں میں یہ خود سامنے آ رہے ہیں زمین دلی کے اوچندی نظامپور کرالہ اور بڑھنپور گاؤو کے پاس خریدی گئی ہے زمین خریدنے کے ساتھ جین کمپنیوں میں ندیشک یا مکہ پربندک تھے اور زمین کے کئی دستاویجوں میں جین کی فوٹو اور ان کے دستاویجوں دستوقد بھی شامل ہیں یہ دیکھئے دستاویجوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جہاں پر صاف طور پر ان کی فوٹو بھی ہے خریدار کے طور پر ان کے حستاکشر بھی ہے اور نیچے کن کن کمپنیوں کو لا پہنچایا ہے کہاں کہاں کتنی زمین خریدی ہے کتنا پیسہ دیا ہے یہ پورا بیورہ یہاں دیا گیا ہے رکھ کرتے ہیں ان بی ٹی کا بھارت نے اور مسائلیں بنائی تو پاک کا ساتھ دیں گے چین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ودیش کی جوڑی خبر ہے دیش اور دنیا کی خبر ہے بھارت نے اگر اور مسائلیں بنائی تو پاک کا ساتھ دیں گے یہ کہنا ہے چین کا پڑوسی ملک چین اب بخلا چکا ہے کیونکہ جس طرح سے بھارت نے اگنی پانچ مسائل کا پرکشن کیا دسمبر کے لاسٹ میں اور جنوری کے فس ویک میں پہلے ہی دیش واسیوں کو ایک نئے سال کا توفہ دیا اگنی چار مسائل کا ایک اور زبردست پرکشن کیا ان پرکشنوں سے لگاتار اب جو دریگن ہے چین ہے وہ بخلا چکا ہے اور اس نے صاف طور پر کھلے عام اعلان کر دیا ہے کہ اگر بھارت اسی طرح مسائلیں بناتا رہا اور ان کا پرکشن کرتا رہا تو ہم کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستان کا ساتھ دیں گے چلیے خیر اب بات ہو گئی ہے سیاست کی خبروں کی دیش کی بڑی خبروں کی دنیا کی خبروں کی تو اب رکھ کرتے ہیں کچھ بولی ووڈ خبروں کا اور انٹرسٹنگ خبروں کا اور ساتھ ہی ساتھ رکھ کریں گے کھیل کے میدان سے جوڑی کچھ خبروں کا تو بولی ووڈ کی خبروں میں اکشے کمان کا دیکھئے بینگلورو میں ہوئی دھوکت نیڈر ہونے کا دعویہ کیا کی لڑکیوں سے کہا کہ آپ نیڈر ہو جائیے اکشے کمان نے درندوں کو چیتایا اور کہا کہ جس دن دیش کی بیٹی نے پلٹ کر جواب دے دیا نا تو صدھروگے نہیں سیدھا اوپر سیدھار جاؤگے آپ کو بتا دیں کہ نئے سال کے موقع پر بینگلورو میں دو سنسنی خیز واردہ سامنے آئی جن کے بعد جہاں پر ایک لڑکی کو بہت ہی گندے طریقے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ دکھائی گئی ہے کہ یوک آتے ہیں لڑکی کو نچانہ بناتے ہیں اور پھر آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں دونوں ہی وارد آتے ہیں اس وقت بینگلورو کی سرکشہ ویوستہ پر بڑے سوال کھڑے کر رہی ہیں کہ اگر اس طرح کی سرکشہ بینگلور کی ہے تو بینگلور کتنا سرکشت ہے مہلاؤں کو لے کر اب اکشے کمان بھی کود پڑے اکشے کمان نے کہا ہے جو درندے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں منچلے ہیں انہیں سیدھا اکشے کمان نے الٹی میٹم دے دیا ہے کہ آپ سدھر جاؤ نہیں تو دیش کی بیٹی ایک دن بھاری پڑ جائے گی رکھ کرتے ہیں پنجاب کیسری خبر کا اب آئے گا ویرات یوگم کل کی بڑی خبر یہ تھی کی کیپٹن کول مہیند سنگھ دھونی نے اوڈی آئی کرکٹ اور ٹی ٹونٹی میچوں سے میچوں کی کپتانی سے استفا دے دیا ہے دھونی نے استفا دیا یہ کل کی بڑی خبر تھی اور اب ویرات کا یوگ آئے گا یعنی ویرات ٹیسٹ میچ میں پہلے سے ہی کپتانی کر رہے ہیں لیکن ونڈے میچوں میں اور ٹی ٹونٹی میچوں میں بھی اب بہت جلد کپتانی کریں گے یہ آج کی بڑی خبر ہے کھیل کے میدان سے جڑی ہوئی اور کرکٹ پریمیو کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ اب کیپٹین کول کے بعد آپ کو اگریسیو کوہلی دکھائی دیں گے کپتانی کرتے ہوئے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ دگجوں نے سراہا ایم ایس دھونی کے جذبے کو ایم ایس دھونی نے استفا دیا اور اس استفا دینے کے بعد رییکشنز کی جھڑی لگ گئی بڑی بڑی دگج ہستیوں نے ان کے فیصلے کو سرایا چاہے وہ کپل دیو ہوں چاہے وہ ششاند سنگھ راجپوت ہوں سچین ٹینڈولکر ہوں روہیت ورما ہوں مائیکل کلارک ہوں شریقانت ہوں منچسٹر یونائٹڈ ہوں سوریش رینہ ہوں عرفان پتھانوں تمام بڑی ہستیوں نے ان کے فیصلے کا سواغت کیا اور یہاں تک کی ان کی پتنی ساکشی دھونی نے بھی ان کے اس فیصلے کی سرحانہ کی انہوں نے کہا کہ دھونی نے نو سال کپتانی کی اور نو سال میں بھارت کو کئی بار احتیاسی جیت دلائی اچھا پرتشن کیا ٹیم کو ایک ساتھ لے کر چلے لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ جس طرح سے وقت بدل رہا تھا لوگوں کی پسند بدل رہی ہے اس وقت ایسے وقت میں دھونی نے ایک اچھا اور احتیاسی فیصلہ لیا ہے اور ان کے ہر فیصلے میں میں بھی ان کے ساتھ ہوں یہ ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے یدی دھونی سنیاس لے لیتا تو دھرنے پر بیٹھ جاتا گاوز کر سنیل گاوز کر ایک بڑے اور دھانسو پلیئر رہے ہیں اپنے زمانے کے اور مہین سنگھ دھونی کے کافی بڑے فین بھی رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ہوا دھونی نے کیپٹن سپ چھوڑی ہے اگر دھونی کھیل سے سنیاس لے لیتے تو میں دھرنے پر بیٹھ جاتا اور کتاپی اس فیصلے کو لاغو نہیں ہونے دیتا دھونی کی منمانی کو نہیں چلنے دیتا کیونکہ میں دھونی کا جو احتیاسی کے ایک پردشن رہا ہے جو ٹیم انڈیا کے لیے ان کا ایک بڑا یوگدان رہا ہے اسے کبھی بھولا نہیں چاہ سکتا یہ کہنا ہے سنیل گاوز کر تمام خبریں آپ نے دیکھی پولٹیکل کیا کچھ رہا کھیل کے میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے بولی وڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے اور یہاں سے کس سماجوادی پارٹی میں کیا چل رہا ہے چناف کیا کہتا ہے آرنے والا تمام خبریں ہم نے آپ کو دکھائی تو آج کی خبروں میں فلال کے لیے بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ تمام سرکھیاں اور ایکسکلوزف خبریں لیے تو لیکن پل پل کے اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر لگاتار وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com فلال آج کے لیے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار